آج ہم کسی بھی دیش کی سوفٹ پاور کے بارے میں بات کریں گے اور اس سوفٹ پاور کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو تصویریں دیکھنی چاہیے ایک تصویر کٹھن پریشرم کر کے دیش کے 135 کروڑ لوگوں کے لیے ان اگانے والے کسانوں کی ہے اور دوسری تصویر دکشن کوریا کے ایک K-POP بینڈ BTS کی ہے BTS بہت مشہور بینڈ ہے اور بھارت میں بھی خاص طور پر جو یوہ ہیں وہ اس کورین پاپ بینڈ BTS کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے کسان بھارت کی سوفٹ پاور ہے اور K-POP دکشن کوریا کی سوفٹ پاور ہے نئے کرشی کانونوں میں بدلاو کے لیے کسان سڑک پر ہیں جبکہ دکشن کوریا نے اپنی سوفٹ پاور یعنی کورین پاپ کو بچانے کے لیے 72 ورش پرانے ایک کانون میں بدلاو کر دیا ہے دکشن کوریا کے سمیدھان کے مطابق وہاں کے 19 سے 28 ورش کے پورشوں کے لیے 18 مہینے تک دیش کی سینہ میں اپنی سیوائے دینا آنیواری ہے کوئی بھی بیکتی لیکن دکشن کوریا کے سب سے مشہور K-POP بینڈ BTS کے ایک سدسے کے عمر اسی مہینے 28 ورش ہونے والی ہے BTS کو اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے اس لیے دکشن کوریا کی سرکار نے اپنے 72 سال پرانے کانون میں بدلاو کر دیا ہے دکشن کوریا کی سرکار نے اپنے دیش کے K-POP سٹارز کو یہ ریایت دی ہے کہ وہ انیواری ہے ملٹری سروس کو 30 ورش کی عمر تک ستھگت کر سکتے ہیں یعنی دو سال کا سمیے اور دے دیا ہے پہلے 28 سال کی جو میاد تھی وہ تھی اب اسے 30 سال کر دیا ہے یعنی دکشن کوریا اپنی سوفٹ پاور کا سممان کرنا جانتا ہے جبکہ دوسری طرف بھارت کے 86 پرتشت کسان آج بھی غریبی کے حالت میں جی رہے ہیں اور انہیں چاہا کر بھی نیائے مل نہیں پاتا لیکن ان دونوں خبروں سے ایک اور نشکرچ بھی نکلتا ہے اور وہ یہ کہ دیش کوئی بھی ہو کانون سب سے اوپر ہوتا ہے اور کانون کو ہی سب سے اوپر ہونا چاہیے دکشن کوریا کے کے پاپ سٹارز کو دو سال کی ریایت دی گئی ہے صرف دو سال کی لیکن یہاں پر کانون کو سماپ نہیں کیا گیا انہیں کانون سے اوپر نہیں کیا گیا تیس ورش کی عمر کے بعد ان کے پاپ سٹارز کو بھی باقی لوگوں کی طرح سینہ میں اپنی سیوائیں دینی ہی پڑیں گی یہ بات کسانوں سمیت ہمارے دیش کے سبی لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور سرکاروں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ کانون کا مطلب ہوتا ہے کانون 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 رہتا ہے اور کانون سب کے اوپر ہوتا ہے اور دیش کا ہر ناغرک کسی نہ کسی روپ میں کانونوں سے بھندہ ہوتا ہے حالانکہ ہم لوگ تنتر ہیں کسی بھی بات کا ویرود کرنا کسی کانون کا ویرود کرنا کسی بھی ناغرک کا پورا ادھکار ہے دکشن کوریا نے بی ٹی ایس کے لیے بہتر سال پرانے کانون میں بدلاؤ کیسے اور کیوں کیا یہ ہم آگے چل کر آپ کو وستار سے بتائیں گے ہمارے جو بھی درشک کے پاپ کے فینس ہیں یعنی کورین پاپ کے فینس ہیں انہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ہم انہیں بی ٹی ایس پر آج ایک دلچسپ وشلیشن دکھانے والے ہیں کیونکہ اس وشلیشن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بھارت کے سندرب میں بھی لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ کسان آندولن کو لے کر آج کا اور اس سمیہ کا تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے کیونکہ پورے بھارت کی نظر اب اسی کسان آندولن پر ٹکی ہوئی ہے آج دیش کی راجدانی دلی میں کسانوں کے آندولن کا یہ ساتمہ دن تھا کل سرکار کے ساتھ کسانوں کی باتچیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور اب کسانوں نے یہ مانگ کی ہے کہ نئے کرشی قانونوں کو واپس لینے کے لیے سنصد کا وشیش سطر بلائے جائے کسانوں نے یہ دھمکی بھی دیے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو وہ دلی اور آس پاس کے شہروں کی کئی سڑکوں کو بلوک کر دیں گے دلی کے بارڈر کو سیل کر دیں گے دلی کے سنگو اور ٹکری بارڈر اس آندولن کی وجہ سے آج بھی بند ہیں اور آج دوپیر کو کسانوں نے دلی اور نویڈا کو جوڑنے والے کئی دوسرے راستوں کو بھی بلوک کر دیا حالانکہ اب زیادہ تر راستے پھر سے کھول دیے گئے ہیں لیکن اب بھی ان میں سے کئی راستوں پر بھاری ٹریفک جیم لگا ہوا ہے اس آندولن کی وجہ سے اگر آپ بھی ان راستوں سے اکثر گزرتے ہیں یا گزرنے والے ہیں تو اگلے کچھ دنوں تک آپ ٹریفک کا اپ ڈیٹ لینے کے بعد ہی اپنے گھر سے یا دفتر سے باہر نکلیں کسانوں کے آندولن کی وجہ سے دلی اور آس پاس کے شہروں میں کہاں کہاں پر ٹریفک بادت ہو رہا ہے یا پوری طرح سے بند ہے اسے آپ نقشے کی مدد سے یہاں پر سمجھ سکتے ہیں یہ دلی کا نقشہ آپ کے سکرین پر ہے اور اس کے جو الگ الگ بارڈر ہیں ان بارڈرز پر کیا ستھی ہے یہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے کون کون سے بارڈر کھلے ہوئے ہیں اور کون سے اس سمیں بند ہیں کسانوں اور سرکار کے بیچ کل دوسرے راؤنڈ کی باتچیت ہونے والی ہے اس سے پہلے آج گرہ منتری امیت شاہ نے ریل منتری پیوش گویل اور کرشی منتری نرندر سنگھ تومر سے ایک باتچیت کی اور سوتروں کے مطابق امیت شاہ کل پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ سے بھی مل سکتے ہیں دیش کے کرشی منتری نے آج یہ کہا ہے کہ سرکار اس پر غور کر رہی ہے کہ اس معاملے کو باتچیت کے ذریعے کس حد تک سلجھائے جا سکتا ہے دوسری طرف کسانوں نے بھی کہا ہے کہ اگر سرکار نے ان کی باتیں ان کی مانگیں نہیں مانی تو دلی کی تمام سڑکوں کو آندولنکاری بند کر دیں گے پہلے آپ سرکار اور کسانوں کی یہ باتیں سن لیجئے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس معاملے کا حل کیسے نکل سکتا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کینڈر گورنمنٹ سپیشل پارلیمنٹ سیشن بلا کے ان تین قانونوں کو رپیل کرے رد کرے پورے دیش میں کسان ریلی نکالیں گے دھرنا دیں گے پورا میٹنگ کریں گے اور کتلا دائن کریں گے موڈی گورنمنٹ کا اور کارپوریٹ ہاؤسز کا اور فائنلی سات تاریخ کو آپ کو پتا ہوگا کہ دیش کے جوانوں نے دیش کے جو آرٹسٹ ہیں پلیئرز نے جو بھی ریوارڈ مینے ہیں ان کو سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کال دیا ہے کہ ہم پورے وہ ریوارڈ جو ہے گورنمنٹ کو واپس کریں گے ہم ان کا جو یہ سالیڈرٹی جو جار کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ ان کا دھنیاواد کرتے ہیں اگر سرکار نے ہماری جلدی بات نہ مانی کیونکہ تینوں عدیہ دیش سے کم اور ایم ایس پی کا قانون گارنٹی قانون بنانے سے کم یہ کوئی اس سے کم پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ آج کی بھی بیٹنگ میں تیہ ہوا ہے اگر سرکار نے ان باتوں کو جلدی نہ مانا تو ہو سکتا ہے کل کوئی ہمیں اور قدم اٹھانا پڑے اور سرکار کو اور ہمارے اوپر اتیان چار کرنے پڑے ان سب کو بھی ہم سائیں گے جس سے سرکار کو اور سرکار کے لئے قطرہ پڑ سکتا ہے تو اسی چیتاونی کے ساتھ کے سرکار کو جو ہے ایک بڑا اندولن جو جھیل رہی ہے جلدی اس کو سمجھے تاکہ دیش کا سینک دیش کی پولیس دیش کے سپاہی بھی دیشوں میں ان کی بدنامین آؤ اور ایک بھگاوت جیسی پوزیشن نہ کڑی ہو جائے چرچہ کا دور پورا ہوا تھا اور اس سمائے یہ بات ہوئی تھی یونین کے نیتاؤں کے سمکش کہ وہ بندو نکال کر دیں گے کن کن بشیوں پر وہ چرچہ کرنا چاہتے ہیں اور ایکٹ پر کلوجوائی چرچہ کریں گے تو ابھی سائد ان کی اب بیٹھک وغیرہ ہوئی ہوگی تو رات تک ان کی جیسی بھی سوچنا آئے گی کل دوپیر بارہ بجے ہم لوگ پھر سے کسان یونین کے ساتھ چرچہ کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بندوار چرچہ ہوگی تو راستہ نکالنے میں ہم لوگ آگے بڑھ پائیں دلی کے لوگوں سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ وہ سہیم کسان کا پرشے دیں اور ان کی تکلیف ہے یہ اس کا احساس سرکار کو بھی ہے میں سبھی کسان بندوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریفارم کسانوں کے حیث میں ہیں اور لمبے سمجھ کے انتیار کے بعد یہ ریفارم آئے ہیں ان میں کسانوں کا حیث ہے لیکن کسانوں کو کہیں بھی آپتی ہے تو سرکار ان کو سننے کے لیے اس پر بیمرز کرنے کے لیے اس کا نیراکرم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اس لیے آندولن کا راستہ کسی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے آندولن سے جنتہ کو بھی تکلیف ہے تو کے اندر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے باتچیت کا پرستہ سویکار کر لیا ہے جب ہم کسانوں کے نیتاؤں سے باتچیت کر رہے ہیں لگاتار تو پھر اب اس آندولن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس آندولن سے عام لوگوں کو بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈلی میں پینے کے سامانوں کی بھی تھوڑی دکت ہونے لگی ہے کیونکہ بورڈرز بند کر دیے گئے ہیں آپ نے یہاں پر ایک بات اور خاص طور پر نوٹ کی ہوگی جب سے آپ نے کئی دنوں سے یہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھے ہوں گے اس آندولن کے کہ دیش کے کئی چھوٹے موٹے نیتا ایسے ہیں جو کسانوں کے اس آندولن میں شامل ہونے کے لیے بلکل سمجھ یہ تیار ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی ان نیتاؤں کو پتا چلا کہ آندولن اب بڑا روپ لے رہا ہے یہ سارے کے سارے نیتا آندولن کاریوں کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھ گئے چاہے ان کا ان کسانوں سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں اس کے لیے سب سے بڑے بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ بہت سارے نیتاؤں نے اسے راجنیتی کی ایک دکان سمجھ لیا اور انہیں لگا کہ اس آندولن کے ذریعے وہ اپنی راجنیتی کی دکان بھی چلا سکتے ہیں یہ بہت اچھا موقع ہے فوٹو کھچوانے کا اگر وہاں کسان نیتاؤں کے آجو باجو میں بیٹھ جائیں گے تو اکباروں میں تصویر چھپے گی نیوز چینلز میں بھی ان کی تصویریں آ جائیں گی اور ہو سکتا ہے بھولے بھٹکے نیوز چینلز کے جو ریپورٹر ہیں وہ ان کے ایک دو بیان بھی چلا دیں اس لئے کئی نیتا یہاں ایسے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب لگاتار یہ کبریز دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیسے نیتاؤں کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ وہ نیتا ہیں جو صرف اپنی راجنیتی کی دکان چلانے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کا مقصد صرف فوٹو کھچوانے کا ہے اور یہ وہاں کچھ نہیں کرنا چاہتے بھارت ہی نہیں اب ان دیشوں میں بھی کسانوں کے سمرتن میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جہاں بھارتی مول کے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے ادھارن کے لیے کینیڈا کے کئی شہروں میں ایسی ہی ریلیاں نکالی گئیں اور آسٹریلیا کے میلبرن میں بھی پانچ دسمبر کو ایک ایسی ہی ریلی کا آئیوجن ہوگا لیکن ان سب کے باوجود یہ معاملہ آسانی سے سلجتا ہوا دیکھ نہیں رہا اور آپ تو جانتے ہیں ہمارے جو بہت سارے این آر آئیز ہیں انہیں کئی بار مدے کی پوری جانکاری بھی نہیں ہوتی اور وہ مدے کی کم جانکاری ہونے کے باوجود اپنا فیصلہ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں پردرشن کرنے لگتے ہیں حال ہی میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے دیش کے جو این آر آئیز ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پر پنجاب سے آتے ہیں یہ بھی اپنے کسان بھائیوں کے سمرتھن میں جہاں جہاں جس جس دیش میں ہیں وہاں پر سمرتھن دے رہے ہیں سرکار نے کل کسانوں کو یہ سجھاو دیا تھا کہ سرکار اس ویواد کو سجھانے کے لیے ایک کمیٹی بنائے گی ایکسپرٹ کمیٹی جس میں ادھکتم پانچ پرتنی دھی کسانوں کی طرف سے ہونے چاہیے اس کے علاوہ اس میں سرکار کے پرتنی دھی بھی ہوں گے اور اس میں کچھ کرشی وششکیوں کو بھی رکھا جائے گا لیکن کسان اس کمیٹی کی مانگ کو خارج کر چکے ہیں ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ کل قریب 32 الگ الگ کسان سنگٹھنوں کے نیتا سرکار سے باتچیت کرنے کے لیے پہنچے تھے یہ اسی باتچیت کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ باتچیت کے لیے سرکار نے ویژیان بھون میں انہیں بولایا تھا اور لگ بھگ 35 سنگٹھنوں 32 سے 35 سنگٹھنوں کے لوگ وہاں پر گئے تھے لیکن سرکار کا یہ کہنا ہے کہ کسان اپنے ادھکتم چار سے پانچ پرتنیدیوں کو ہی بھیجے سرکار اتنے سارے نیتاؤں سے اور اتنے سارے پرتنیدیوں سے بات نہیں کر پائے گی اور کسان سنگٹھن اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اب آگے کی جو رہا ہے وہ اس لیے مشکل ہو جائے گی کسانوں کے لیے کیونکہ کسان کے جو نیتا ہیں وہ پانچ لوگوں کے نام پر راضی ہی نہیں ہو پائیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 32 سے 35 سنگٹھن اس میں شامل ہیں ہر سنگٹھن یہ چاہتا ہے کہ اس کا نیتا سرکار کے ساتھ باتچیت میں ضرور شامل ہو لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ چار سے پانچ نیتاؤں کو چن لیجئے اب کسان آندولن کاریوں کے لیے اور سنگٹھنوں کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوگی کہ وہ چار سے پانچ نیتاؤں کو چن لیں وہ ان چار پانچ ناموں پر سہمتی پر پہنچ ہی نہیں پائیں گے یہ بہت مشکل کام ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو 35 لوگ کل سرکار سے باتچیت کرنے کے لیے پہنچے تھے ان 35 لوگوں کا بھی آندولن کاری کسانوں پر کتنا پربھاو ہے اور آندولن کرنے والے کسان ان 35 نیتاؤں کی بھی کس حد تک بات مانتے ہیں یہ بھی بات سوالوں کے گھیرے میں ہے تو پھر ان سارے کسانوں کا اصلی نیتا کون ہے ان کا اصلی پرتنیدت وہ کون کر رہا ہے اور کیا سارے دیش کے کسان ان کے ساتھ ہیں یا پھر کچھ دو چار راجوں کے کسان ہی یہاں پر شامل ہیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے اصلی کسان کون ہوگا اور کس کی بات مانی جائے گی اب بڑا مدہ یہ آ جائے گا کسان نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ اس آندولن میں دیش کے الگ الگ راجوں کے کسان شامل ہو چکے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑی سنکھیا پنجاب کے کسانوں کی ہے حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ کسان ہریانہ سے بھی آئے ہیں اتر پردیش اور اتر اکھنڈ جیسے راجوں سے بھی اب کسان آ رہے ہیں لیکن اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ سنکھیا میں پنجاب کے سکھ کسان ہی یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے لیکن پھر بھی اس آندولن کے ذریعے سب ہی راجنیتک پارٹیاں اپنے لیے ووٹوں کی فصل بونے میں لگی ہوئی ہیں کانگریس کے نیتہ راہل گاندی نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار کے دوران کسانوں کی آئے آدھی ہو گئی ہے شیرومنی اکالی دل کا کہنا ہے کہ سرکار آندولن کر رہے کسانوں کو تھکا دینا چاہتی ہے اس لیے ان کی باتیں نہیں سن رہی جبکہ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ کندر سرکار انہیں کسانوں کے لیے سٹیڈیم کھولنے کی اجازت نہیں دے رہی جبکہ وہ چاہتی ہے کہ کسان سٹیڈیم میں آ کر پردرشن کریں کل ملا کر ایسا لگتا ہے کسان اس راجنیتی کا ایک مہرہ بنتے جا رہے ہیں اور کسانوں کا آندولن اب عام لوگوں کے لیے بھی پریشانی کی وجہ بننے لگا ہے اور پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کسانوں کا آندولن ہے اسے کسانوں کے ہاتھ میں ہی رہنا ہوگا یہ آندولن کہیں کسانوں کی ہاتھ سے فسل کر اس کا نترتو کسی اور کے پاس نہ چلا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آندولن کو ریموٹ کنٹرول سے دوسری شکتیاں کنٹرول کرنے لگیں سٹی یہ ہے کہ سرکار اور کسانوں کے بیچ اچھے طریقے سے سمواد کی سٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور دوسری طرف دونوں پکشوں میں ایک دوسرے کے پرتی وشواس کی بہت کمی صاف دکھائی دیتی ہے لیکن اس لڑائی کا خامیازہ عام آدمی بھی بھگت رہا ہے اس آندولن کی وجہ سے آج دلی اور آس پاس کے شہروں میں یاتا یات کافی بادھت رہا اور آنے والے دنوں میں بھی ایسی استحتی دوبارہ بن سکتی ہے اس آندولن کی وجہ سے آج دیش کی راجہانی دلی کی سڑکیں کیسے بندھک بن گئیں اس پر ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے اور پھر ہم آپ کو کسانوں کی اصلی سوفٹ پاور کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ یہی کسان بھارت کی اصلی سوفٹ پاور ہیں موسیقی کرشی کانون کا ویروت کر رہے کسانوں کا پردرشن اب دلی انسی آر کے لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کرنے دلی کو ہریانہ یوپی سے جوڑنے والی سڑکوں پر جگہ جگہ اس آندولن کا اثر دیکھا کئی جگہوں پر ٹرافک کو روکنا پڑا اس کے چلتے کامکاج کے لیے نکلیں لوگوں کو دکھت یہاں کل رات بھی ہمیں پریشانی ہوئی تھی اور آج بھی پریشانی ہوئی ایسا ہے روڈ جہاں پوچھتے ہوئے جائیں گے رستہ ہمیں پتہ نہیں ہمیں تو یہ والا رستہ روٹ ڈائیوٹ کر دیا گئے بکوز یہاں سے ایک اشوک نگر سے ایک رستہ جاتا ہے وہ بھی پورا بلوک کر رکھا ایک ہائیوے ایسا روٹ تھا جس سے ہم جلدی آفیس پہت چکتے تھے اب واپس گھر ہی جانا پڑے گا اور کوئی آپشن نہیں ہے اس میں بھی پورا دن پٹھوڑ کچ کروں گا اگر پٹ گیا پیسہ تو وہ بھی نہیں ہوگا ملت جانا کام بھی تھا آپ کو ڈلی بھی کہاں کر دی تھی سر ابھی تو نویڈا کرنا تھا یہ کر دیا اب ڈلی میں سردے جنگ میں جانا یہ نویڈا سے ڈلی کو جوڑنے والا ڈی این ڈی فلائی ہوا رہا ہے یہاں پر صبح سے لمبا جام تھا اس ٹرافک جام میں ایک ایمبولنس بھی پھس گیا جام میں پھسے ہوئے لوگوں نے ہی ایمبولنس کے لیے راستہ بڑھنا ہے جس کے بعد یہ ایمبولنس آگے بڑھ سکی ڈلی گازی آباد بورڈر پر تو کسان بیریکیڈنگ پر چڑھ گیا کسانوں نے بیریکیڈنگ کو ہٹانے کا بھی پریاس کیا یہاں پردرشن کر رہے کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری یونین کہے گی ہم یہیں پر ڈٹے رہے گے جب تک کسانوں کا اندولن رہے گا ہمارے ٹکیز جب تک یہ کہیں گے کہ جو کام کرنا ہے وہ ہم لوگ کریں گے اور بارڈر سیل ہمارے کسان کاری کرتا سب پیچھے آ رہے ہیں اتر پر پورا جہیں پہنچ رہا ہے مشکلے تو بڑھیں گی جب کسان آکا یہاں بڑھ جائے گا ہم نہیں بڑھا رہے ہیں کھولی اتنی سنکھیا ہو جائے گی کسان آندولن کا اثر دلی کی منڈیوں پر بھی پڑ رہا ہے رازدھانی کی سب سے بڑی آجادپور منڈی کی سپلائی اور ڈیمانڈ پر آندولن کا سب سے ادھیک اثر پڑا ہے پروٹیسٹ کے قارن یہ فرق پڑا ہے کہ یہاں سے جو کسٹمر ہیں وہ مال پرچیز کرنے میں ڈر رہے ہیں کہ رستے میں لوٹ پارٹ نہ ہو جائے ان کی گاڑیاں ادھر ہو توڑ فوڑ نہ ہو جائے اس چکر میں کسٹمر ادھر کم آ رہا ہے اور رہی بات اس کی کہ ریٹ وغیرہ میں ہمارا سیل سیل کا جتنا بھی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور جو پیچھے سے مہاراست سے جو ہمارے انار آ رہے ہیں وہ بہت تیج ہے ریٹ تو وہ چیز یہاں پہ سیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مہاراست کے کسانوں کو بھی ریٹ نہیں مل پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی کافی لاؤس میں جا رہے ہیں سب سے اہتا فرق پڑ رہا ہے کسانوں کے اوپر اور منڈی کے آڑتیوں کے اوپر کسانوں کے اوپر ایسے پڑ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو مارکٹ کا ریٹ نہیں مل پا رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ نیچے سے یہاں سے کسٹمر ہی کم آ رہا ہے یہاں پہ مارکٹ کے اندر کسان سنگٹنوں اور سرکار کے بیچ کل مہتوپون بیٹھک ہوئی بیٹھک پر انسی آر کے لوگوں کی سب سے ادھک نظر رہے گی یدی کسان آندولن لمبا چلتا ہے تو یہاں کے لوگوں کی روز مرہ کی زندگی پر اس کا اثر بڑھ سکتا ہے کسانوں کا جو آندولن آج دلی میں ہو رہا ہے وہ کسانوں کا کوئی پہلا آندولن نہیں ہے آج سے 32 ورش پہلے یعنی ورش 1988 میں کسان نیتا مہندر سنگھ ٹکیت کی اگوائی میں پانچ لاکھ کسان دلی میں ویرود پردرشن کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے مہندر سنگھ ٹکیت اس سمیں کسانوں کے بہت بڑے نیتا تھے اور ان کی ایک آواز پر لاکھوں کسان سڑکوں پر اتر آتے تھے اس سمیں کسان اپنی 35 مانگوں کے ساتھ دلی پہنچے تھے ٹھیک ایسے ہی جیسے اس بار پہنچے ہیں اور ان 35 مانگوں میں سچائی کی دریں گھٹانے سے لے کر فصل کے صحیح دام کو لے کر مانگیں رکھی گئی تھی اس آندولن کو روکنے کے لیے پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی جس میں دو کسانوں کی موت ہو گئی تھی کسانوں کی مانگ پر اس طرح کی کاروائی سے پولیس کی اس زمانے میں کافی آلوچنا ہوئی تھی اور تب تدکالین پردان منطری راجیو گاندی کی سرکار بھاری دباؤ میں آ گئی تھی اور آخر کار سرکار کو کسانوں کی ساری مانگیں ماننی پڑی تھی آج ہم آپ کو کچھ تصویر دکھا رہے ہیں اگر آپ بڑی سکرین پر دیکھنا چاہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا راجیو گاندی پردان منطری تھے اور یہاں آپ کو چندر شیخ ہر بھی نظر آئے ہوں گے پور پردان منطری لیکن خاص بات یہ ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں بھی جب پانچ لاکھ کسان آئے تھے وہ یہی مانگ کر رہے تھے کہ ان کی فصلوں کا اچت معافضہ اچت دام انہیں دیا جائے انیس سو اٹھاسی میں بھی کسان یہی مانگ رہا تھا اور آج دو ہزار بیس میں بھی کسان یہی مانگ رہا ہے کہ اس کے فصل کا اچت دام اسے دیا جائے چاہے وہ ایم ایس پی کے روپ میں دیا جائے یا کسی اور روپ میں دیا جائے تو سوچ لیجئے انیس سو اٹھاسی میں بھی حالت یہی تھی دو ہزار بیس میں بھی حالت یہی ہے بھارت میں کسانوں کی پرتی مہا اوسط آمدنی صرف چھہ ہزار چار سو روپے ہے اور ان میں مکھے روپ سے وہ کسان شامل ہیں جن کے پاس پانچ ہیکٹیر سے بھی کم زمین ہے زی نیوز پر ہم انہی کسانوں کی ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ان کا سمرتھن کرتے ہیں جن کے پاس پانچ ہیکٹیر سے بھی کم زمین ہے جو لگ بھگ ساڑے چھ ہزار روپیہ مہینہ کما پاتے ہیں بڑی مشکل سے ہم ان کسانوں کے ساتھ ہیں نئے کرشی قانون کی مدد سے سرکار ان کسانوں کی آئے کو دگنا کرنا چاہتی ہے اگر کسان خود بھی چاہیں تو اپنی اس آئے کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں فیلحال پرتی ہیکٹیر اتپادن میں اتپادن کے معاملے میں بھارت کی ستی زیادہ تر دیشوں کے مقابلے کافی خراب ہے آج کچھ ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دنیا بھر کے کسانوں کی اگر پرتیوگیتہ ہو کمپیٹیشن ہو تو بھارت کے کسان اس میں کہاں ٹھہرتے ہیں امریکہ میں اناج کا پرتی ہیکٹیر اتپادن 8281 کلوگرام ہے ایک ہیکٹیر میں اس میں پرتی ہیکٹیر اناج کا اتپادن 6080 کلوگرام ہے جبکہ برازیل میں 4810 کلوگرام پرتی ہیکٹیر اناج اگایا جاتا ہے اس کے وپریت کرشی پردھان دیش ہونے کے باوجود ہمارے دیش میں پرتی ہیکٹیر اتپاد صرف 3000 کلوگرام ہے یعنی بھارت ان تمام بڑے دیشوں کے مقابلے آج بھی پرتی ہیکٹیر اتپادن میں بہت نیچے ہے یعنی ہمارا کسان ایک ہیکٹیر میں باقی دیشوں کے مقابلے کافی کم فصل پیدا کر پاتا ہے اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہم امریکہ برٹین فرانس یا برازیل کے کسانوں کے ساتھ ہمارے کسانوں کی تلنا کر بھی کیسے سکتے ہیں بات صحیح ہے شاید نہیں کرنی چاہیے یہ بے مانی ہوگی کیونکہ ہمارے کسانوں کے پاس نہ تو اتنے سانسادھن ہے نہ اتنی ٹیکنالوجی ہے ہمارے دیش کا جو کسان ہے کافی پیچھے ہے ان کسانوں کے مقابلے لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہماری نظر ہمارے دیش کے کسانوں کی نظر امریکہ اور برٹین کے کسانوں پر رہے اور وہ یہ سوچیں کہ ایک دن انہیں بھی وہیں پہنچنا ہے جہاں امریکہ برٹین اور فرانس کے کسان ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسان اپنی حالت صدھار نہیں سکتے اس کے لئے کسانوں کو اپنے خود کے پردرشن میں صدھار لانا ہوگا کمپیٹیشن میں آنا ہوگا پرتیوگیتہ میں آنا ہوگا اور کسانوں کو سہائتہ کی بجائے پرتیوگیتہ کو اپنانا ہوگا سہائتہ کے آشرت نہیں رہنا ہوگا پرتیوگیتہ پر آدھارت ہونا ہوگا اسے آپ دودھ کے اتپادن کے ادھارن سے سمجھئے بھارت میں دودھ کی کوئی ایم ایس پی نہیں ہے کسان کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی انہیں ملنی چاہیے دودھ کا ادھارن لیے دودھ پر کوئی ایم ایس پی سرکار نہیں دیتی دودھ کے دام صرف اس بات سے تیہ ہوتے ہیں کہ اس میں فیٹ کی ماطرہ کتنی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس کے باوجود جو کسان دودھ اتپادن کرتے ہیں وہ کافی اچھا منافع کماتے ہیں دودھ اتپادن کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے بازار میں دودھ سے بنے پروڈکس کی بھی بہت مانگ ہے اس لیے بڑی بڑی انتراشتے کمپنیاں بھی کسانوں سے دودھ خریدتی ہیں ویسے ہی جیسے نئے قانون کے بعد بڑی بڑی انتراشتے کمپنیاں کسانوں سے ان کی فصل خریدیں گی یہ سب کام پہلے سے ہو رہا ہے یہ کمپنیاں دودھ خریدتی ہیں دودھ سے بنے اتپاد خریدتی ہیں کسانوں سے اور کسان پیسہ بھی کماتے ہیں اس سے کسانوں کی کافی کمائی ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سبھی ڈیری فارمرز لاکھوں میں کما رہے ہیں یہ ہمارا کہنے کا مقصد نہیں ہے ہو سکتا ہے نہ بھی کما رہے ہوں گے لیکن بہت سارے کسان ایسے ہیں جو دودھ کی بکری سے بھی ایک سے دس لاکھ روپے مہینے تک کما لیتے ہیں اسی طرح ہمارے دیش کے کئی حصوں میں پولی ہاؤس فارمن کے ذریعے بھی کسان اپنی آمدنی کو بڑھا رہے ہیں اتنا ہی نہیں کسانوں سے جڑے ایسے کئی سٹارٹ اپس شروع ہو گئے ہیں جن کی مارکٹ ویلیو اب کروڑوں میں ہے کئی سو کروڑ پہنچ چکی ہے ایک اور ادھاران آپ کو دیتے ہیں آئیٹی کے ایک پورو چھاتر نے ایک سٹارٹ اپ شروع کیا اس سٹارٹ اپ میں انہوں نے جب کام شروع کیا تو ہو سکتا ہے تھوڑے کم دام سے شروع کیا ہوگا آج اس سٹارٹ اپ کی مارکٹ ویلیو ڈیڑھ سو کروڑ روپے سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ کرشی کا سٹارٹ اپ ہے یہ جو کمپنی ہے سٹارٹ اپ کمپنی یہ کسانوں کو اور خریدداروں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے اور اس میں کوئی بچولیا نہیں ہوتا تو سوچئے جو کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں کسانوں کو اور بچولیوں کو بیچ میں بچولیوں کو بیچ میں سے اٹھا کر کسانوں کو اور خریدداروں کو ایک ساتھ لا رہے ہیں اس کمپنی کے ویلیویشن ڈیڑھ سو کروڑ ہو گئی لیکن کسانوں کو اس میں کچھ نہیں مل رہا اسی طرح ایک اور کمپنی ہے یہ کمپنی آن لائن گائے اور دوسرے مویشی بیچنے کا کام کرتی ہے اور اس کمپنی کی مارکٹ ویلیو بھی آج ایک سو پچھتر کروڑ روپے سے زیادہ ہے اگر کسان خود کو ایسے ہی اپگریڈ کر لیں گے تو ایسی کمپنیاں کسانوں کو بہت فائدہ پہنچا سکتی ہیں ہمارے دیش کے کسانوں کی سمسیہ یہ ہے کہ نیتاؤں نے ان کے نام پر ووٹ بٹو رہے اور بڑی بڑی کمپنیاں ان کے نام پر سیکڑوں کروڑ روپے کما رہی ہیں لیکن کسان کی جیب میں کچھ نہیں جا رہا اس کے علاوہ کسان اپنی فصلوں کو ڈائیورسی فائی بھی کر سکتے ہیں اس کارت ہے ایسی الگ الگ فصلوں کو اگانا یا ان چیزوں کی کھیتی کرنا جن کی مانگ ستھانی بازاروں میں زیادہ ہوتی ہے ادھارن کے لیے مدومک کی پالن یا ڈیری اتپادن لیکن دیش کے زیادہ تر چھوٹے کسان ایسا ابھی تک کر نہیں پائے اور سرکاروں نے بھی کسانوں کو ایسا کرنے کے لیے کبھی دل سے پروتساہیتی نہیں کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب جیسے راجوں میں زیادہ تر کسان صرف دھان اور گہوں کی کھیتی پر ہی نربھر ہو گئے لیکن دھیرے دھیرے اب پنجاب میں اگائے جانے والے گہوں کی گنوطہ کم ہونے لگی ہے پنجاب میں پانی کی بھی بھینکر کمی ہونے لگی ہے اور کسانوں کے لیے کھیتی کرنا اب ہر دن مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسے میں کسان چاہیں تو نئے طور طریقے اپنا کر اپنی استحتی کو صدار سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی سرکاروں کو آگے تو آنا ہی پڑے گا اور کسانوں کو ساری تقنیق سستے داؤں پر اپلبد کرانی ہوگی جو انہیں آبندنی کے نئے اور بہتر طریقے دے سکتی ہے بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے ہم نے آپ سے کیوں کہا سب سے پہلے کہ کسان بھارت کی سب سے بڑی سوفٹ پاور ہے کیونکہ بھارت کرشی پردھان دیش ہے پوری دنیا میں بھارت کو اپنے کسانوں کے لیے جانا جاتا ہے دودھ گہوں دھان اتپادن اور نریات کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں بہت اچھی استحتیم ہے پوری دنیا میں دودھ کا اتپادن سب سے زیادہ بھارت میں ہوتا ہے جبکہ گہوں کے اتپادن کے معاملے میں بھارت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے ہمارے دیش کی راجنیتی بھی کسانوں پر آدھارت ہے کسانوں کے مددوں پر چناؤ جیتے جاتے ہیں اور ہاریج بھی جاتے ہیں ایک زمانے میں بھارت میں کسانوں پر لگاتار فلمیں بھی بنائی جاتی تھی اتنی سوفٹ پاور تھی کسانوں کی حالانکہ اب کسانوں پر فلمیں بننا لگ بگ بند ہو گئی ہے تو کسان بھارت کی سوفٹ پاور ہے چاہے فلموں کی بات کر لیجے سماج کی بات کر لیجے راجنیتی کی بات کر لیجے ایک اگر ایسا ورگ ہے جو ہر چیز کو پرباوت کر رہا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی طاقت اسے بننا ہی چاہیے دنیا میں اپنی طاقت کا زور دکھانے والے چین میں اناج کی بڑی بھینکر کمی ہو گئی ہے اپنے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چین نے بھارت سے نو کروڑ کلوگرام چاول آیات کیا یعنی خریدا ہے اور ایسا تیس سالوں میں پہلی بار ہوا ہے جب چین نے اتنی بڑی سنکھا میں بھارت سے چاول خریدا یعنی چین سیما پر ہم سے لڑتا ہے پر اپنے ناغرکوں کی بھوک مٹانے کے لیے اب وہ بھارت سے ہی اناج خرید رہا ہے چین کو اناج کے مورچے پر جھکانے کی طاقت ہمیں ہمارے دیش کے کسانوں سے ہی ملی ہے انہی لوگوں سے ملی ہے جو اس سمیں سرد راتوں میں سڑکوں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی ٹھنڈ میں ہمارے کسان سیما پر تو نہیں لڑتے لیکن دشمن کے سامنے ہمارے دیش کو مضبوط ضرور بناتے ہیں اور اسی لئے ہمارے دیش میں نعرہ بھی دیا گیا ہے جے جوان جے کسان کا جوان سیما پر لڑتے ہیں اور کسان دیش میں لڑتے ہیں بھارت دنیا میں سب سے زیادہ چاول کا نریات کرتا ہے اور چین دنیا کا سب سے بڑا آیت تک ہے سب سے بڑا خریددار ہے چاول کا حالانکہ اب تک چین نے بھارت کے چاول کو ہمیشہ یہ کہہ کر آیات نہیں کیا تھا کہ بھارت کا چاول اچھا نہیں ہوتا اس کی کوالٹی بیکار ہوتی ہے چین ہمیشہ بھارت کے چاول کو یہ کہہ کر نکارتا رہا ہے کہ بھارت کے چاول کی کوالٹی اچھی نہیں ہے ہم نہیں خریدیں گے اب اسی چاول کو خرید رہا ہے اب بھارتی ویپاریوں نے چین کو 9 کروڑ کلوگرام چاول نریات کرنے کا سمجھوتا کیا ہے جس کی قیمت لگ بک 221 کروڑ روپے ہے چین کی آبادی لگ بھا 143 کروڑ ہے بھارت سے تھوڑی سی ہی زیادہ ہے لیکن اس کے کسان پریابت اناج پیدا نہیں کر پاتے اس لئے چین ہر سال قریب 400 کروڑ کلوگرام چاول کا آیات کرتا ہے چین کے لوگ کھانے میں چاول یا اس سے بنے چائنیز نوڈلز کا بہت استعمال کرتے ہیں انہیں بہت پسند ہے یہ سب چین میں ہر چار میں سے تین لوگوں کے لیے چاول ہی پرمک بھوجن ہے اس لئے چین زیادہ ماترہ میں چاول کا آیات کرتا ہے بھارت کے کسان کم لاغت میں زیادہ چاول پیدا کرتے ہیں جس سے ہم دنیا میں سستا چاول بیچ پاتے ہیں اور اس سمیں چین کی ضرورت ہے سستا چاول چاول آیات کرنے کے لیے چین اب تک تھائیلنڈ، ویتنام، مائنمار اور پاکستان جیسے دیشوں پر نربر تھا لیکن کورونا سنکرون کے بعد اناج سنکٹ کے ڈر سے دنیا کے کئی دیشوں نے اس کے نریات پر روک لگا دیے اور اس فیصلے سے سب سے زیادہ سمسیا چین کو ہو رہی ہے کیونکہ اسے چاول نہیں مل رہا صرف بھارتی نہیں پچھلے ایک ورش میں امریکہ سے چین نے چالیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا چاول آیات کیا ہے اناج آیات کیا ہے اس سمیں چین اور امریکہ کے بھی سمبند ٹھیک نہیں ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین کے لیے مشکلیں کتنی بڑھ گئی ہیں ایک طرف چین دنیا بھر سے چاول کا آیات کر رہا ہے لیکن چین کے سرکاری اکبار گلوبل ٹائمز نے اس ورش چاول کی شاندار فصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اگر چین میں چاول کے فصل اتنی اچھی ہوئی تو پھر چین لگاتار چاول دوسرے دیشوں سے خرید کیوں رہا ہے یعنی چین پروپیگنڈا پھیلا کر اپنے دیش کے اناج کے سنکٹ کو چھپانا چاہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ سمیں پہلے چین کے راشپتی شی جن پنگ نے چین کے ناغرکوں سے اپیل کی تھی کہ وہ کھانا برباد نہ کریں شی جن پنگ نے چین کے لوگوں سے کہا تھا اگر انہیں ریسٹورانٹ میں چار پلیٹ کھانے کے ضرورت ہو تو وہ چار نہیں تین پلیٹ کھانا ہی آرڈر کریں اناج کی بربادی ویسے بھی کسی دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن وہاں کے راشپتی کی سپیل کے پیچھے اصل مقصد اناج سنکٹ کا سچ چھپانا تھا چین کی سرکار کو ڈر ہے کہ اگر اناج سنکٹ کے بارے میں وہاں کی جنتہ کو پتا چل گیا تو چین میں دنگیں بڑھا سکتے ہیں اور شی جن پنگ کی ستہ کو خطرہ ہو سکتا ہے اب ہم آپ کو کورونا ویکسین پر دو اچھی خبریں بتانا چاہتے ہیں پہلی خبر برٹن سے آئی ہے جہاں اگلے ہفتے سے وہاں کے لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کی پرکریا شروع ہو جائے گی اور دوسری خبر ہمارے دیش بھارت سے ہی آئی ہے جہاں ویکسین لگانے کے لیے سرنج بنانے کا کام تیزی سے شروع ہو گیا یعنی ویکسین تو جب آئے گی تب آ جائے گی لیکن سرنج کی تیاری پوری ہو چکی ہے اور آج ہم وہی سرنج آپ کو دکھانے والے ہیں جس سے آپ کو کورونا کا یہ ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے بھوشہ میں امید کرتے ہیں اگلے سال 2021 میں آپ کو یہ ٹیکہ مل جائے گا لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو برٹین سے آئی خبر کے بارے میں بتانا چاہیں گے برٹین میں امریکہ کی بڑی فارما کمپنی فائزر اور بائیو اینڈ ٹیک کی کورونا ویکسین کو امرجنسی استعمال کی منظوری مل گئی ہے امرجنسی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس ویکسین کا لوگوں پر کوئی دش پرابہ نہیں ہوتا تب ہی تک اس کا استعمال کیا جائے گا برٹین نے چار کروڑ ویکسین کا آڈر دیا ہے جن میں سے آٹھ لاکھ ویکسین اگلے کچھ دنوں میں وہاں پہنچ جائیں گی برٹین کے ہر ناغرے کو ویکسین کی دو ڈوز دی جائیں گی یعنی ویکسین کی پہلی کھیپ سے دو کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگائے جائے گا اگر یہ پریوک سفل رہا تو برٹین کو لگ بگ آٹھ کروڑ اور ویکسین کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہاں کی آبادی چھے کروڑ سے زیادہ ہے برٹین میں یہ ویکسین سب سے پہلے اسی سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگائی جائے گی یعنی سب سے پہلے جو ان کے سینئر سٹیزنز ہیں اس میں بھی اسی سال سے عمر کے جو اوپر کے لوگ ہیں انہیں سب سے پہلے لگے گی سواستہ اور ساماجک سیوان سے جڑے لوگوں کو یہ ویکسین پہلے چرن میں لگائی جا سکتی ہے اس کے بعد جن لوگوں کی عمر پچاس اور اسی سال کے بیچ ہے اور جنہیں پہلے سے گمبیر بیماریاں ہیں انہیں اس ویکسین کے لیے دوسرے چرن کا انتظار کرنا پڑے گا پہلے چرن میں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو برٹین کی سرکار دوسرے چرن کی تاریخ بھی اس کے بعد تیہ کرے گی کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے تیزی سے وکست کی گئی ویکسین ہے جس بنانے میں فائزر کو دس مہینے کا سمجھ لگا صرف دس مہینے کسی بھی بڑی بیماری کی ویکسین کے ریسرچ اس کے ٹرائل اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں کم سے کم دس سال کا سمجھ تو لگتا ہی ہے لیکن کورونا کی ویکسین بنانے میں دنیا کے ویگانکوں کو ایک ورش میں ہی سفلتا مل گئی یہ بھی اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے ادھارن کے لیے پولیو کی ویکسین تیار ہونے میں سیتالیس سال لگے تھے چکن پاکس کی ویکسین بیالیس سال میں اور ایبولا کی ویکسین تریتالیس سال میں بنی تھی ہیپیٹائیٹس بی کی ویکسین تیرہ سال میں بنی تھی حالانکہ ایچ آئی وی ایڈز کی ویکسین انتالیس سال بعد بھی نہیں بن پائی ہے ایچ آئی وی ایڈز کے سنکرون کا پہلا ماملہ انیس سو اکیاسی میں آیا تھا اور آج بھی اس کی کوئی دوائی نہیں بنی ہے حالانکہ فائزر کا دعویٰ ہے کہ اس کی کورونا ویکسین کا ایفیکیسی ریٹ پچانوے پرتشت ہے یہ ریٹ ٹرائل کے انتیم نتیجوں پر آدھارت ہے لیکن یہ ویکسین کتنی ایفیکٹیو ہے یعنی کتنے لوگوں کو بیماری سے بچاتی ہے یہ تب ہی پتا چلے گا جب بڑے پیمانے پر یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی یہ جو ویکسین ہے یہ بہاں پر آپ کی بازو پر سرنج سے لگائی جائے گی یعنی جیسے چوٹ لگنے پر ٹیٹنس کا انجیکشن لگائی جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ ویکسین برٹن میں لوگوں کو لگائی جائے گی حالانکہ فائزر کی اس ویکسین کو سٹور کر کے رکھنا ایک بہت بڑی چنوتی ہے کیونکہ یہ ویکسین مائنس ستر ڈگری سلسیس کے ٹیمپریچر پر سٹور کی جا سکتی ہے اس کے لیے خاص ریفریجیریٹرز کا پروڈکشن اب تیز ہو گیا ہے لیکن اگر بھارت جیسے دیش میں اس ویکسین کا استعمال کیا جائے گا تو ان کے سامنے اس ویکسین کو مائنس ستر ڈگری سلسیس پر سٹور کر کے رکھنا اور لوگوں تک پہنچانا ایک بہت مشکل کام ہوگا کیونکہ ہمارے دیش میں ویسا انفرسکچر ہے ہی نہیں فائزر ویکسین کی ایک ڈوز کی قیمت بھارتی روپیوں میں چودہ سو روپے کے آس پاس ہو سکتی ہے یعنی یہ ویکسین مہنگی ہے حالانکہ برٹین نے اس کے استعمال کی منظوری دے دی ہے لیکن پشمی دیشوں میں برٹین پہلا ایسا دیش بن گیا ہے جہاں کورونا ویکسین کو ویاپک استعمال کی منظوری ملی ہے اور سمبھو ہے کہ امریکہ میں بھی جلد ہی اس ویکسین کا استعمال شروع ہو جائے گا کیونکہ امریکہ پہلے سے ہی فائزر کو اس ویکسین کی دس کروڑ ڈوز کا آرڈر دے چکا ہے اس بیچ ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ رشیہ میں بھی اگلے ہفتے سے یہ ٹیکہ کرن عبیان شروع ہو سکتا ہے رشیہ نے یہ جانکاری دیا ہے کہ وہ سپوتنک وی کی بیس لاکھ ڈوز تیار کر چکا ہے حالانکہ ان خبروں نے ویکاس شیل اور غریب دیشوں کی چنتاؤں کو بڑا دیا ہے کیونکہ الگ الگ کمپنیوں کی ویکسین کے بازار میں آنے سے اب امیر دیشوں کے بیچ انہیں خریدنے کی ہوڑ شروع ہو گئی ہے امیر دیشوں کے پاس پیسہ بھی ہے سنسادھن بھی ہیں اور ان ویکسینز کو آسانی سے خرید لیں گے ہو سکتا ہے اس ریس میں ویکاس شیل دیش اور غریب دیشوں کا نمبر بہت بعد میں آئے یا ہو سکتا ہے آئے ہی نہ ایسا ہوا تو دنیا کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ کورونا کی ویکسین سے ونچت بھی رہ سکتا ہے کیونکہ یہ پورا جو کھیل ہے یہ ہے پیسے کا کھیل حالانکہ اس معاملے میں بھارت اب بھی بہتر ستھی میں ہے بھارت کی سودیشی ویکسین جس کا نام کو ویکسین ہے وہ ٹرائل کے تیسرے چرنہ میں پہنچ گئی ہے اس ویکسین کی قیمت صرف سو روپے ہو سکتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے سستی کورونا ویکسین ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اکسفورڈ ایسٹرازینکا کی کورونا ویکسین بھی آخری چرنہ میں پہنچ گئی ہے ٹرائل کے اور اس کا اتپادن پونے میں کیا جا رہا ہے اس ویکسین کی قیمت بھارتی روپوں میں دو سو بائیس روپے ہو سکتی ہے اور قیمت کے لحاظ سے یہ ویکسین بھی بھارت کے لیے کافی سستی ہے احمد آباد میں زائیڈ اسکیڈلہ نام کی کمپنی بھی کورونا کی ویکسین وکسٹ کر رہی ہے اور یہ بھی ٹرائل کے دوسرے سٹیج میں ہے یہ کورونا ویکسین کے لیے تیمانکوں کے حساب سے بنائی گئی سرنج ہے جو اب میرے ہاتھ میں ہے اس سرنج میں زیرو پوائنٹ فائیو ایمل کی ڈوز آ سکتی ہے یعنی جو کورونا ویکسین کے لیے جو سرنج استعمال کی جائے گی اور اس ویکسین میں دوائی کا جو ماترہ ہوگی وہ اتنی ہوگی جو میرے ہاتھ میں اس سمحے ہے اگر آپ دیکھ پائیں تو یہ میرے ہاتھ میں وہی سرنج ہے اسی سرنج کا نرمان اب ہمارے دیش میں شروع ہو چکا ہے اور اسی سرنج سے آپ کے یہاں بازو پر اور کورونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ لگائی جائے گی یہ وہ سرنج ہے تو ابھی ویکسین تو ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے ہیں لیکن سرنج ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور اسی سرنج پر آج ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے کورونا وائرس کے خلاف بھارت نے ابھی تک مضبوطی سے لڑائی لڑی ہے لیکن اب اس لڑائی میں وہ جیتے گا جو سب سے پہلے اپنے دیشواسیوں تک ویکسین پہنچا دے گا بھارت اس دشا میں بھی پیچھے نہیں ہے یہ تصویریں اس بات کا بھروسہ دلا رہی ہیں یہ بھارت کی سب سے بڑی سیرینج بنانے والی کمپنی ہندوستان سیرینج کا پلانچ ہے ہریانہ کے فرید آباد میں بنے اس پلانچ میں کام کس رفتار سے چل رہا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں اس وقت ہر ایک گھنٹے میں ایک لاکھ سیرینج بنائی جا رہی ہیں یہ ایک سیرینج ہے اور اس میں جب کورونا وائرس سے لڑنے والی ویکسین بھر دی جائے گی تو یہ انجیکشن کہہ لائے گا وہی انجیکشن جس کی آپ سب کو درکار ہے یہ ہندوستان سیرینجز کا اسیمبلی پوائنٹ ہے یعنی کی جہاں فائنلی سیرینج تیار ہو رہی ہے اس کے چار کومپننٹ ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے الگ الگ جگہوں سے الگ الگ حصے تیار ہو کر آ رہے ہیں کہیں پر نیڈل تیار ہو رہی ہے یہ جو نیلا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ حصہ ہے جس میں سوئی لگی ہوئی ہے یعنی کی نیڈلز تیار ہو کے جا رہی ہیں کہیں پر پلنجر تیار ہو رہا ہے یعنی کی وہ دباب والا حصہ جسے دبانے کے بعد ویکسین کی ڈوز لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اور کہیں پر وہ فائنل شکل لے کر چار کومپننٹ تیار ہو کے اس طرح سے یہاں ٹری میں نکل کے آ رہا ہے پیچھے جتنے بھی بیگز بھرے ہوئے ہیں وہ سبھی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں سیرینجز اس وقت یہاں بند کر تیار پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے کام ابھی بھی چل رہا ہے کمپنی کو 20 کروڑ سیرینج بنانے کا ارڈر مل چکا ہے جن میں سے 10 کروڑ بن کر تیار ہے حالانکہ بھارت کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے کورونا کی ویکسین دو بار میں لگائی جائے گی پہلی ڈوز کے 28 دن بعد دوسری ڈوز لگے گی اس لحاظ سے فیلحال 90 کروڑ ویکسین لگائے جانے کا آنکھلن کیا گیا ہے اتنے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے لیے سرکار نے آٹو ڈسیبل سیرنجز چونی ہے یعنی ایسی سیرنج جس سے ایک بار انجیکشن لگانے کے بااد یہ خود ہی نشت ہو جائے بھارت میں اور کئی دشوں میں پرولم ہے سرنجے ریوز ہونے کی اب جیسے یہ ہماری کوجیک آٹو ڈسیبل سرنج ہے یہ ہماری نومل ڈسپو وین سے الگ ہے اب جیسے یہ سرنج ہے اس کو پیچھے میں کھیچوں گا ہوا نگالنے کے لیے ٹھیک ہے اور جب میں نے اس کو انجیکشن دیا اپنے واسونی یہ کلک کی واسونی اب یہ پلنجر لک ہو گیا اب کوئی دوبارہ اس کو اٹھائے گا ریوز کرنے کے لیے کھیچے کا پلنجر تو پوٹ جائے گا ایسی جو نیڈل ہے یہ جو نیڈل ہے یہ اس میں لک ہوئی ہوئی ہے کوئی کوشش بھی کرے گا تو یہ نیڈل کو باہر نہیں نکاو سکتا ویکسین وائل اور سیرینج کے ماملے میں بھارت نہ کیول آتما نر بھر ہے بلکہ اس سمیں ہر کمپنی سو پرتیشت شمطہ پر کام کر کے ویشوک بازار کی ضرورتوں کے حساب سے بھی تیاری کر رہی ہے تو ایک سیرینج اس شکل میں آئے اس سے پہلے کتنی پرکریہوں سے گزرتی ہے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں مارچ اور اپریل جس کی بات کی جا رہی ہے کہ تیزی سے اگر سیرینج اگر لوگوں تک ویکسین پہنچتی ہے تو وہ مارچ اپریل دوہزار اکیس میں ہوگا اس کے پیچھے کا بیکگراؤنڈ ورک ہے یہ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لگاتار پیکنگ جاری ہے کیونکہ کمپنی کو پہلے ہی یونیسیف اور سرکار کی طرف سے کچھ ایک سیرینجز کے آرڈر مل چکے ہیں اور فیلحال انہی کو دسمبر تک پورا کرنے کا کام چل رہا ہے حالانکہ ابھی چنوٹیاں کم نہیں ہیں ویکسین کی کولڈ سٹوریج ویسٹ ڈسپوزل اور سب سے بڑی بات انجیکشن لگانے کے لیے ٹرینڈ ہیل سٹاف ان چنوٹیوں کو حل کرنے پر ابھی کام چل ہی رہا ہے لیکن سب سے پہلا اور سب سے بڑا پڑا یعنی ویکسین اور سیرینج انہیں کامیابی سے پار کیا جا چکا ہے تو جامک کٹ زی میڈیا فرید آبار تو ویکسین آنے میں ابھی سمیں ہے سرینج آ گئی ہے اب ویکسین کا انتظار ہے اور جب تک ویکسین آپ تک نہیں پہنچتی آپ کا ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ ہی آپ کی ویکسین ہے تب تک یہی آپ کو بچا سکتے ہیں موسیقی